راج سبھا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ یوہا فلمکار کنو بہل اے بندہ بنا کے تو دس کی لبیہ دس کی لبیہ دس کی لبیہ کنو بہل یوہا فلمکار کنو بہل ویسے تو دلی کے رہنے والے ہیں لیکن ان کا جن پنجاب کی کپور تھلا میں ہوا دلی وشو ویدیالے سے سناتک کرنے والے کنو بہل کا بچپن کلاتمک گتی ویدھیوں کے بیچ گزرا جہاں ان کے رنگ کرمی پتا لالد بہل اور ماں نوو نندر بہل دن رات ٹیلیویزن اور ٹیٹر پروڈکشنز میں لگے رہتے تھے کلا کے ساتھ بنا یہ لگاؤ آگے چل کر کنو بہل کو کولکتہ کے ایس آر ایف ٹی آئی یعنی ستی جی تری فلم اور ٹیلیویزن انسٹیٹوٹ لے گیا جہاں پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے این ایکٹر پریپیرز نام سے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی اوئے لکی لکی اوئے میں سہایک نردیشک اور لوف سیکس اور دھوکا میں بطور کو رائٹر کام کرنے والے کنو بہل کی پہلی ہی فلم ہے تٹلی میرا نام تٹلی ہے پاپا کہتے ہیں لائف میں فیملی سے بڑی کوئی چیز نہیں تٹلی کو نفڈی سی کے سکرینڈائٹرز لائب میں دو ہزار بارہ میں چنہ گیا تھا اور یہ فلم دو ہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی ہمارے ہاں شادی بھی فیملی پلاننگ سے ہی ہوتی ہے بھارت میں ریلیز ہونے سے پہلے ہی کنو بہل کی اس پہلے ہی فلم تٹلی کو کئی انتراشتری فلم سماروہوں کے لیے نہ صرف چنہ گیا بلکہ اس نے کئی پھر ازکار بھی جیتے دو ہزار چودہ کے کان فلم فیسٹیول میں پردرشت اس فیچر فلم نے سمیقشکوں اور فلم برادری کو حیرت میں ڈال دیا لیکھن اور نردیشن سے اتر کنو نے مہا سنگرام ٹیلیویزن دھارا واہک اور ہیپی برث دے نام کی ٹیلی فلم میں بھی ابھنے کیا ہے بہت سوگتے کنو ہمیں بتائیے کہ ہندی میں عام طور پر جو فلمیں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں ان میں بہت مشکل سے جو ہمارے سماج کی سچائیاں ہیں اور وہ بھی بہت تلخ سچائیاں بہت مشکل سے ہی ہم کو دکھائی دیتی ہیں اور آپ کی اپنی جو پہلی فلم تٹلی ہے وہ ایک شہر کی ایک ایسی حاشیہ کے دنیا اور اس میں بھی حاشیہ کے لوگ اور ان کے بیچ ایک عجیب و غریب رشتوں کی یہ جو کہانیاں آپ اس تٹلی فلم کے ذریعے پہ رہے ہیں اور یہ فلم ہندوستان میں ریلیز ہونے سے پہلے دنیا بھر میں کافی شہرت کے جھنڈے گھاڑ کے آئی تو یہ کہانی جب آپ ایک پہلی فلم کے طور پر چنتے ہیں تو اس میں کیا وجہ ہوتی ہے یہ ایکچلی ٹیکنکلی اگر دیکھیں تو پہلی فلم ہونے نہیں والی تھی میں بمبئی میں قریب دو ہزار ساتھ سے ہوں اور میں دباکر کے ساتھ کام کر رہا تھا میں نے اوئے لکی لکیوئے پہ کام کیا لف سیکس اور دھوکہ پہ کام کیا اور اس کے بعد جب دباکر شہنگ آئی کر رہے تھے تب سے میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ میں شروع سے ہی فلم کار تو بننا چاہتا تھا فلم سکول بھی گیا تھا ساتھیجی تری فلم انسٹیٹیوٹ تو دو فلمیں کریں اس کے بعد میرا کہیں تو یہ آئیڈیا تھا کہ مجھے اپنے لئے فلم لکھنی ہے تو بہت سارے لوگ یہ جانتے نہیں ہیں لیکن تتلی سے پہلے میں نے ایک اور سکرپٹ لکھی تھی جو میں دو سال ٹرائے کرتا رہا کہ یہ میں بناتا ہوں کرتا ہوں لیکن اس کو سیٹ اپ کرنے میں دو سال بیٹھ گئے اور وہ ہو نہیں رہا تھا کسی نہ کسی ارچن کے چلتے وہ فلم بن نہیں پا رہی تھی اور ہوا کیا کہ قریب دو ہزار دس سے دو سال تک دو ہزار بارہ تک یہ معاملہ چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنی لائف میں بھی کچھ دکتیں آ رہی تھی میں ایک ڈیوورس سے گزر رہا تھا تو یہ سب میرے ساتھ ہو رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیوں نہیں بن رہی ہے اور کہیں نہ کہیں میں نے جا کے وہ ریلائز کیا کہ میں نے فلم تھوڑی جھوٹی لکھی تھی شاید میں ڈر گیا تھا کہ اتنے سال ہو گئے مجھے فلم بنانی ہے بنانی ہے بنانی ہے اور بنانے کی گھبرہت میں میں کچھ بھی لکھ کے بنانا شروع کر دیا تھا تو ایکچلی کہتے ہوئی ہیں کہ انسان سب سے زیادہ گروہ کرتا ہے جب کچھ کرائیسس آتا ہے کچھ بہت بڑی مشکل آتی ہے تو ان مشکلات سے اس سمعے میں جب میں گزر رہا تھا تو میں تھوڑا رکا اور میں نے بولا کہ ہو کیا رہا ہے اور میں واپس بچپن میں گیا اور میں نے بولا سترہ اٹھارہ سال کا تھا جب تو میں نے بولا تھا فلمیں بڑی اچھی لگتی ہیں فلمیں بنانی ہے تو وہ کیا ریزن تھا کیا کارن تھا کہ فلم بنانی ہے مجھے یاد آیا کہ میں سوچتا تھا بچپن میں کی سچی فلم بنانی ہے اور کچھ ایسا کہنا ہے جو من کا ہو جو اپنی کہانی ہو تو وہیں سے actually کتلی کی شروعات ہوئی تو بارہ تیرہ میں جب میں نے وہ script رکھ دی سائیڈ میں دوسری script تو میں نے بولا اب جو بھی میں لکھوں گا مجھے نہیں فرق پڑتا بنے نہ بنے لیکن وہ میرے اپنے جیون سے جڑا ہوا ہوگا میرا جیا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں یا میرے پاس کچھ ہے بھی کہنے کو یا نہیں سب سے پہلے میں یہ تلاش کروں گا اور یہ script اس تلاش کی شروعات ہوگی ہے جو لکھائی کا پورا process ہے تو اس کے چلتے مجھے شرد مل گئے شرد کا ٹاریا جنہوں نے ابھی دم لگا کے حائشہ کیے اور ہم دونوں نے ساتھ میں لکھنا شروع کیا تو قریب ڈیڑھ سال لگا ہم کو فلم لکھنے میں لیکن فلم لکھنے سے زیادہ وہ ڈیڑھ سال یہ ڈھونڈنے میں نکل گیا کہ یہ فلم کس بارے میں اور یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے ہمیں بھی نہیں پتا تھا جب شروع کیا تو میری شروعات تھی اس فلم کے میں یہ کہنا میرے اپنے پتا کے ساتھ میرا relationship تھوڑا early relationship بہت مشکل تھا جیسا کی جوان لڑکوں کا ہوتا ہے میرے پتا کی اپنے ideas تھے کی مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں ایک طرف بڑھ رہا تھا تو ایک مشکل relationship تھا جس میں کافی جونجنا پڑھ رہا تھا مجھے تو جب تٹلی کی شروعات ہوئی تو میں نے بولا یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی ہے جو اپنے بڑے بھائی سے بھاگنا چاہتا ہے تو بڑا بھائی almost age difference اتنا ہے کہ وہ پتا کی طرح ہی ہے تو اب شروعات تو یہاں سے ہوئی تھی لیکن پھر ہم سوال پوچھتے رہے میں اشارات اپنے آپ سے کہ یہ فلم ہے کس بارے میں وہ بھاگنا کیوں چاہتا ہے بھاگ کے ملے گا کیا اور جیسے جیسے یہ سوال پوچھتے گئے ہمیں جواب ملتے گئے اور سب سے کی جواب انت میں یہ ملا کی بھاگ کے آپ جاؤ گے کہاں کیونکہ جس سے آپ بھاگنا چاہتے ہو وہ شاید آپ کے اندر ہے اور actually اندر کے اس انسان سے لڑنا ضروری ہے اور یہ فلم پریوار کے بارے میں بن گئی جہاں شروع ہوئی تھی ایک لڑکے کے بھاگنے کے بارے میں وہ فلم نے خود ہمیں بتایا کہ میں ایک پریوار کے بارے میں ہوں اور پریوار کے بارے میں بن گئی وہ ہیومن سٹوری تو بن گئی لیکن پھر ہم نے اس کا لارجر کانٹیکسٹ دھوننا شروع کیا کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے تو اس لئے پھر وہ وائلنس کے بارے میں بن گئی پیٹریہ کی کے بارے میں بن گئی تو actually چلتے چلتے ایک 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 کر کے ہم نے جواب ڈھونڈے جہاں سے پہنچ کے تکلی بنی تو I think میرا رول اس میں یہی تھا کی ایک پوائنٹ کے بعد میں نے بولا کی مجھے سوال پوچھتے جانا ہے اور رکھنا نہیں ہے اس بار ڈر کے کہیں پر بھی رکھنا نہیں ہے جب تک یہ سارے سوال جو میرے مند میں آ رہے ہیں ان کے جب تک آنسر نہیں ملیں گے تب تک یہ فلم بنے گی نہیں تو I think وہ اس پروسس سے گزر کے کہیں نہ کہیں تکلی پہ ہم لوگ فائنلی پہنچیں actually یہ پروسس بھی پھڑا سا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک شروع میں ایک تھوڑی wishful thinking کے ساتھ ایک کوئی فلم شروع کریں جس میں کچھ characters ہوں گے کچھ situations ہوں گی آپ نے کہا کہ آپ کے اپنے پتا کے ساتھ جو سنبند تھے اس کو ہی ایک طرح سے آپ نے ادھر دکھانے کی کوشش کی کہ بھائی اور چھوٹے بھائی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے بیچ لیکن جیسے جیسے فلم اپنا ایک سپین ڈھونڈنا شروع کرتی ہے تو سوال تو آتے ہیں اور اس طرح ایک فلم کار کے سامنے جبکہ آپ نے خود کہا ہے الگ الگ جگہوں پر کہ یہ نیربھیا جو ریپ کیس ہے اس سے شروع ہوئی ایک تلاش تھی جو کہیں جا کر کلمنیٹ کر پائی تو ایک فلم کار کیلئے ایک طرح کی آپ کے اندر ایک جو سوشل کویسٹ ہے آپ کی وہ بھی کہیں ایک طرح سے سطح پر سامنے آتی ہے کہ آپ ایک فلم کار کی طرح ہی نہیں اپروچ کر سکتے بلکہ آپ کو ایک سماج ویگیانک ایک ارتشاستری ایک راجنیتی سے جڑے ہوئے ان سارے اپروچز کو لے کر کہ آپ کو فلم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے کیونکہ آخر کار وہ ایک لارجر آرڈینس کے لیے ہوتی ہے تو کیا اسی طرح ہوا جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے سوال آتے گئے ان کے جواب ڈھونڈتے گئے آپ جی میں یہ بولوں گا کہ ہر فلم بنانے کا ایکٹ ہی اپنے آپ میں پولٹیکل ہوتا ہے ایک بار آپ جب چوز کر رہے ہیں کہ میں ایک کہانی کو پکڑ کے وہ کہانی بناوں گا تو آپ نے اس سمیں وہ ڈیسیجن لے ہی لیا تو جیسے کی بولتے ہیں گوداد نے کہا ہے کہ ہر فلم بنانے کا ایکٹ پولٹیکل ہے تو پولٹیکس کو یا سوشل اویرنس کو آپ کبھی سائیڈ میں رکھی نہیں سکتے ایز 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 فلم کار پر مجھے لگتا ہے ہر کہانی پہلے ہیومنسٹ ہوتی ہے ہیومن لیول پہ کام کرتی ہے اور اس کا انت میں کیونکہ ایک بہت ہی زیادہ ایموشنل جڑاو رہتا ہے ایک آڈینس سے تو اس سے باہر نکل کے آپ اس کو پولٹیکل یا سوشل کانٹیکس میں فٹ کرنے کی بات ہوتی ہے ان سب کے اس پوائنٹ تک کے جیئے ہوئے جیون کی کہانی بن جاتی ہے تو فلم تو آپ جو ہیں اس کو ہر سمیں اویر کری رہی ہے ابھار ہی رہی ہے باہر نکال رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کانشیسلی بیٹھ کے پولٹیکل پوزیشننگ یا سوشل پوزیشننگ یا جیسے آپ بول رہے ہیں سوشل اویرنس کے ایمگل سے اس کو دیکھتے ہیں you just look at it as a human story اور آپ اس کی پرتیں کھولتے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے پرتیں کھولنا ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی فلم کو بنانے میں کیونکہ اس سے اتنی ساری چیزیں جڑی ہوتی ہیں فلم essentially ایک بہت زیادہ commercial میڈیم ہے ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے اس سے جڑی ہوئی you know سو لوگ ہوتے ہیں سیٹ پہ کافی expensive بن جاتی ہے کہ آپ کتنی پرتیں کھول سکتے ہیں تو I think وہ پرت در پرت اس سے جونچتے رہنا لڑتے رہنا سب سے بڑی لڑائی وہی بن جاتی ہے اور آپ جو ہیں تیس پینتیس سال جتنے بھی آپ کے تب تک کے ہیں اور دس سال بعد اگلی فلم میں پینتالیس ہیں وہ اینیوے فلم میں آئی جاتے ہیں اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں بلکل ٹھیک کہتے ہیں کانو اور انہی اور باتوں کو ہم لوگ آگے بھی ڈسکس کریں گے اب یہ چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اب یہ وقت ہے چھوٹا سا بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور باتیں جاری رکھتے ہیں یوہ فلمکار کانو بحل کے ساتھ سوگت ہے ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ کانو بحل جو کہ ایک یوہ فلمکار ہے کانو بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کو ایک سچی فلم بنانی تھی یہ بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا I think impulse ہوتا ہے اس کا جواب میں اپنے آپ کو بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں پر I think کہیں نہ کہیں ایک چاہ ہوتی ہے یا کچھ جسے آپ کیڑا بول سکتے ہیں یا کچھ ایک کچھ ایک اٹکن ہوتی ہے دماغ میں کی کہانی کہنے کا شوق ہے اور کہانی کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ اپنی ستاہ تک پہنچ سکے اور اسے دیکھ کر کوئی ایک آڈینس جب اسے دیکھے تو انہیں ایسا محسوس ہو کہ انہوں نے کچھ اپنا سا دیکھا ہے کچھ اپنا جیون ان کا ریفلیکٹ ہوتا ہے اس میں I think اس کے قریب آپ تب ہی پہنچ سکتے ہو جب وہ آپ کی اپنی سچائی سے جڑے سب سے پہلے اپنی سچائی سے جڑتا ہے اور اگر وہ آپ کے لئے سچ ہے تو آپ as a filmkar آپ hope کرتے ہو کہ وہ ایک بڑے بڑے آڈینس کے لئے سچ ہوگا تو I think یہیں سے کہیں سے آتا ہے کیونکہ دیکھئے گا آپ کے سچی فلمیں بنانے کے انبہوں پیچھے بھی بہت سارے فلمkarوں کے ہوئے اور آخر کار وہ سچائیوں میں پھر تھوڑے سے جھوٹ ملا کر پھر ایک کاروبار کی طرح اسے آگے بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سچی فلم بنانے پہلے بھی چونکہ یہ ایک بہت تھی خرچیلا کاروبار ہے اور جو ہمارا پورا خاص طور پر ہندی کا جو فلم سماج ہے وہ سچائیوں سے پر تھوڑی دیر کے لئے خوش ہو لے گا تعریف کر دے گا لیکن اس کا جیون اس طرح کی فلم کا بہت لمبا نہیں ہوتا اس کے سامنے کئی طرح کی چنوٹیاں چاہے اس میں فینانسز سے جڑا ہوا معاملہ ہو ڈسٹیبیوشن سے جڑا ہوا پورا جو بزنس آسپیکٹ ہے وہ ایک اتنا ڈسکریجنگ ہے کہ ایسے میں اتنے سارے انبھاووں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بھی سچی فلم بنانے کے بارے میں جی آئی ٹھنک ہر فلم میکر کی اپنی جنی ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ بول رہے ہیں ہم نے بہت سارے ایسے فلم کاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہیں سے شروعات کیے اور پھر تھوڑا سا ملاوٹ کے ساتھ آگے چل کے کہانیاں بولتے رہے ہیں پر ہم نے اور بھی ایسے بہت سارے فلم کاروں کو دیکھا جنہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو آئی ٹھنک یہ ایک بہت پرسنل جرنی ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا ہم اس طرف یا اس طرف کہیں پر بھی جا کے جج کر سکتے ہیں ہر فلم کار اپنے جب مجھے لگتا ہے جسے ہم ملاوٹ سمجھتے ہیں وہ شاید اس فلم کار کے لیے اس سمیں کا سب سے بڑا سچ ہوتا ہے تو سچائی بھی بہت ریلیٹیو ہے فورچنٹلی یا انفورچنٹلی کہانیاں کہنے کے بزنس میں جس کو ہم کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ رادہ دین یہ دیکھنا کی فلم کیسے بنے کہانی کیسے بنے کہنا زیادہ انٹریسٹنگ ہو جاتا ہے تو ایک طرف آپ اپنا پرسنل جو آپ کا فائٹ ہے اپنے آپ سے کہ آپ کہانی کی ستہ تک پہنچے اور اسے جس طرح سے کہنا چاہتے ہیں اسے کہیں اس کو ڈھونڈنے کے طریقے ڈھونڈنا اس جرنی کے لیے زیادہ فلفلنگ ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس طرح سے اس دشا میں اور آگے بڑھا جا سکتا ہے دوسرا دوسرا رستہ یوزولی سینیسیزم کی طرف لے جاتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے مدب آپ کسی بھی طرح انڈ میں کھڑے ہو کہ آپ کو کسی سے کمپیر نہیں کر سکتے ہر ایک کی اپنی جرنی ہے ہر ایک اپنی طرح سے اس جرنی پہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ تو اس پروفیشن میں آنے کا سب سے بڑا ہائزرڈ ہی ہے آپ نے چوز کیا ہے کہ مجھے کہانیاں کہنی ہیں اور کہانیاں فلم پہ ہی کہنی ہیں آپ کتاب بھی لکھ سکتے تھے کچھ اور بھی کر سکتے تھے پر یہ اتنا لیبر انٹینسیو ہے ایکنومکس ریلیٹڈ ہے تو اس میں اپنا رستہ ڈھوننا تو بہت ضروری ہے ہی اور وہ رستہ ہے وہ رستہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی رستہ ہے جو ملاوٹ کی طرف جاتا ہے دوسرا رستہ بھی ہے اسے بس کھوجنے کی ضرورت ہے اور اس کی طرف نرنتر بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے آپ نے کہا کہ کچھ ایسے فلمکار ہیں جنہوں نے سچی فلمیں بنانے کا راستہ چننا اور وہ اب بھی سچی فلمیں بنا رہے ہیں ان میں سے کچھ ابھی ایکٹیو ہوں گے کچھ شاید پیچھے گزر چکے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آپ کرنے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ہم دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں ایران سے عباس کی رستہ میں ہیں جن کی فلمیں ایک سے بہتر ایک ہیں اور وہ اپنے کنٹینٹ کی طرف اور زیادہ کونسنٹریٹ کرتے ہیں ایمیر کسطری کا ہے سٹیو مکوین ہے جنہوں نے ہنگر بنائی ہے شیم بنائی ہے اس کے بعد ٹویل ویئرز سلیف بنائی ہے تو جاک آدیاد ہیں اب باسکر استامی ہیں ایمیر کسطری کا ہیں انٹرنیشنل یہ ہندوستان میں دیکھیں ابھی ایک پچھلے چار پانچ سال میں ایک پورا موومنٹ آیا ہے انفرچنٹلی ہم ہم ابھی اس کو بہت ساری فلموں سے نہیں جوڑ سکتے پر دیفنیٹلی یہ تو ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ پانچ چھے سات آٹ نہیں دس بارہ ایسے ینگ فلم میکرز ہیں جنہوں نے اپنی پہلی فلم بنائی ہے اور جنہوں نے سسٹم سے باہر رہ کے وہ فلم بنائی ہے اور جو آگے بڑھ رہے ہیں کچھ اسی سسٹم میں اندر آرہے ہیں نئی فلمیں دیکھئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے پر میں کافی انٹرسٹ سے اگلے دو تین سالوں کی طرف دیکھ رہا ہوں سب کی دوسری فلم کی طرف دیکھ رہا ہوں انکلوڈنگ مائے ہوں تو یہ مجھے مجھے لگتا ہے یہ شاید ایک اچھا فیز آنے والا ہے جس میں کچھ فلمکار ہمیں دیکھیں گے جو شاید سسٹم میں رہ کے یا سسٹم کے باہر رہ کے اپنی سچائی کو برقرار رکھ پائیں گے اور جس طرح کا کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کی کہانیاں وہ کہنا چاہ رہے ہیں جیسے اویناش ہے جنہوں نے کلہ بنائی چیتن نے ہے کوٹ بنائی میرے ساتھ ہی سکرین رائٹرز لیب میں روچکہ تھی روچکہ اوبروئے جنہوں نے آئیلنڈ سٹی بنائی شرط ہے جس نے دم لگا کے حیشہ بنائی تو ہر جگہ ہر شرط نے یش راج میں رہ کے دم لگا کے حیشہ بنائی روچکہ نے این ایف ڈی سی کے ساتھ آئیلنڈ سٹی بنائی چیتن نے بلکل باہر ویوے گومبر کے ساتھ مل کے کوٹ بنائی اور تکلی ایک اور ہے جو دبا کر یش راج سب مل کے بنی ہے تو ہر کونے میں کچھ 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 آئٹ لائرز ہیں جو نکل رہے ہیں اور اور اگلے چار پانچ سال میں ان سب کی جرنیز دکھیں گی تو انسپیریشن لینے کے لئے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں بنگل ہیں نہلانی ہیں جنہوں نے کانسٹنٹلی ستر کے دشک میں اسی کے دشک میں بینا رکے ہوئے بینا دائیاں بائیں دیکھے ہوئے جو کام انہیں کرنا تھا وہی کام کیا اور وہی کہانیاں کہیں ہیں اچھا ایک ایک ٹرینڈ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے بلکل اب کہنا ٹھیک ہے یہ بات تو ہمیشہ ایدھر حال کے دلوں میں بہت کہی جاری ہے کہ چار پانچ چھے برسوں میں بہت تیزی سے ایک ایسا سنیما اور اس کو بنانے والے لوگ اُبھر کر سامنے آئے ہیں جن سے بہت امیدیں ہیں لیکن ساتھی ساتھ ان کے سامنے چنوتیاں بھی ہیں کیا چنوتیاں ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں اگر وقت ہے چھوڑ سے بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور کنو بہل کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں سوگت ایک بار پھر سے پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہے ہمارے ساتھ کنو بہل جو کہ ایک یوہ فلمکار ہے اور جن کی پہلی فلم تطلی نے دنیا بھر میں دھوم بچائی ہوئی ہے کنو یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلی فلم بنا کر امیدیں جگہ دینا ایک چیز ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے ایک اصلی پریکشہ جیسی چیز شروع ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سب سے بڑی چنوٹی اس طرح کی اپنی زد پر اپنے وشائے پر کہ ہم کو ایک سچی فلم بنانی ہے یا ہمیں وہ کہانی کہنی ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں کیا ارچن ہے ارچنیں میں یہ مانتا نہیں تھا لیکن اب پہلی فلم بنانے کے بعد اور اس پوری جرنی سے گزرنے کے بعد مجھے قریب چار سال لگے اتنی بناتے ہوئے تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ پہلی فلم آپ جوش اور جوش و خروش میں نکال لیتے ہیں تو ہمیشہ سے مجھے لوگ بولتے تھے کہ دوسری فلم زیادہ مشکل ہوتی ہے تو یہ مجھے بھی اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ پہلی فلم بنا کر آپ تھوڑا سا سیکھ بھی جاتے ہیں کہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ کو سکھا دیتا ہے کہ کیا 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 مشکلات آتے ہیں اور ہر فلم میکر ان سے کہیں نہ کہیں من میں ہی جونجنے لگ جاتا ہے اور پہلے ہی سیلف سنسر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کہانی لکھتے ہوئے یہ بناتے ہوئے یہ پرابلم آئی تھی فینانچلی یہ پرابلم آئی تھی اب اس کو کیسے کروں کہیں نہ کہیں ہر فلم میکر اپنی اگلی فلم میں تھوڑا سا اور آسان کرنا چاہتا ہے اپنے لئے چیزیں جو غلط نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ نے ایک فلم بنائی ہے جو لوگوں کو پسند آئی ہے اور جو کسی طرح سے ایک ایسی فلم ہے جو جڑ رہی ہے کافی لوگوں کے ساتھ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ صحیح کیا ہے اور آپ اسے اگلی بار اپنے لئے تھوڑا سا اس کے آس پاس کا جو محول ہے فلم بنانے کا وہ تھوڑا سا آسان کرنا چاہتے ہیں تو یوزولی مجھے کیا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہر فلم میکر ینگ فلم میکر کے لئے یہ سیلس سینسرشپ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ وہ اپنے لئے جو آسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں تو سب سے بڑا بیٹل تو یہ ہی ہوتا ہے سب سے بڑی لڑائی یہ ہی ہے کہ آپ اپنے لئے کیسے گدی تھوڑی سی سوفٹ نہ اور چنے اور بولے کہ مجھے ابھی بھی فرش پہ ہی بیٹھنا ہے سب سے بڑی لڑائی تو اپنے اندر سے ہوتی ہے کہ فرش پہ ہی بیٹھیں گے فرش پہ بیٹھ کے پچھلی بار مزا آیا تھا بہت اور تھنڈا تھا یا گرم تھا جو بھی تھا پر محسوس ہوا تھا کچھ تو وہ محسوس کرتے رہنا وہ چاہ اپنے اندر رکھنا کہ مجھے فلم بنانے سے زیادہ ضروری بھی یہ ہے کہ محسوس کیا ہو مجھے وہ فلم بناتے ہوئے اس کی جرنی ہوتی ہے انٹرنل جرنی اور پھر تھوڑی چھوٹی جرنی اور مشکل لڑائی جو میں پہلے آپ کو بولا تھا وہ تو لڑائی آپ لڑنے آئے ہی تھے تو اسے مجھے نہیں سوائن میں آتا کہ کوئی فلم کار کیوں بولے گا کہ وہ اور آسان ہونی چاہیے تو وہ اس کو جونجنا وہ پیسہ اکٹھا کرنا یا وہ فلم کیسے بنے گی کتنے میں بنے گی کس طرح بنائی جانی چاہیے وہ ایک دوسری لڑائی ہونی چاہیے پر سب سے پہلے اور بڑی لڑائی تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو فرش پہ ہی بیٹھنا ہے آپ دیکھیں گے کنو کے دیش کے الگ الگ فلم سکول سے اور اس کے علاوہ بھی الگ الگ انسٹیٹیوشن سے ہر سال سیکڑوں ڈائریکشن کے ایسپائرنٹس نکلتے ہیں لیکن سب کی قسمت میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ایک ایسی فلم ہاتھ میں ہو جسے لے کر کہ وہ بازار میں اور کرٹیکس کے بیچ میں ہوں لیکن آپ نے اس کو شروع سے ہی اپنے ایس آر ایف ٹی آئی سے نکلنے کے بعد ہی سٹیپ وائی سٹیپ آپ نے اس کو کر کے دکھایا آپ کیا کونسی سٹرنگ تھا آپ اپنے اندر کی سمجھتے ہیں کہ بجائے فلم سکول سے نکلنے کے بعد دوسروں کو گالیاں دیتے رہنا فرسٹریٹ بنے رہنا اور اپنے کو مہان سمجھنے کے بجائے آپ فیلڈ میں تھے اور آپ کر کے پروف کر رہے تھے I think میرے ساتھ ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ میں تھوڑا سا ایک فلموں سے جڑا ہوا تھا بچپن سے میری مادر خود ایکٹر ہیں رائٹر ہیں میرے فاظر نیشنل سکول آف ڈراما سے تو وہ ایکٹر ڈریکٹر ہیں ایکٹر بننا چاہتے تھے انہیں کام نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے ڈریکٹ کرنا شروع کر دیا کہ شاید مجھے میری طرح کے رول ملیں گے لیکن وہ ایک ایک ایسے گھر میں تھا جہاں فلموں کی بات ہوتی تھی تھوڑا شروع سے تو اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز یہ ہوئی کہ فلم سکول جانے سے پہلے بھی مجھے یہ پتا تھا کہ فلمیں بنانے میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن محنت کتنی زیادہ جڑی ہوتی ہے وہ محنت میں دیکھ کے جا چکا تھا کیونکہ میں اپنے ماتا پتا کو کبھی کبار بہتر گھنٹے شوٹ کرتے ہوئے دیکھتا تھا بینا سوئے بینا کھائے کم بجٹ پہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے تو یہ جو ایک سکولنگ تھی محنت کی اور بلکل جو ادر سائیڈ آف فلم ایکنگ ہوتی ہے جو کافی سارے اور بچے جو فلم سکول میں آتے ہیں وہ دیکھ کے نہیں آتے کیونکہ وہ کھالی پردے پر فلمیں دیکھ کے ان کے اندر ایک کہانی کار ہوتا ہے لیکن فلم سکول میں آکے انہیں اس سے جڑی محنت کا اتنا نہیں پتا ہوتا تو وہ کچھ سال یہی سب فگر کرنے میں نکل جاتے ہیں کچھ چوندھیائی ہوئی ہوتی آنکھے اور اس کے بعد آپ آکے ورلڈ سرما دیکھتے ہو تو دیکھنا اور اس کو کرنا اس کے بیچ کا جو وہ جرنی ہے وہ ٹرائیول کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں مجھے وہ پہلے سے فورچنٹلی ایک ملا ہوا تھا جو لگن تھی اور جو نالج تھی اس نے بہت ہلپ کیا پلس کہیں نہ کہیں ایک آنیسٹی ہے ایک سچائی ہے یہ کہنے کی اپنے آپ کو دیکھ پانے کی اور اپنی گلتیوں سے سیکھنے کی اور رکھ جانے کی اور کہنے کی یہ گلتی میں نے کی ہے یہ اب دوبارہ نہیں کرنی کہانی لکھنے میں یہ گلتی ہوئی ہے یا یہاں سے کورنر سے لے کے بھاگے ہیں اپنے ہی پچھلے کام کو کانسٹنٹلی آنیلائز کرتے رہنا اور اس کو پش کرتے رہنا کہ اس میں اور کہاں نیرٹیو میں اور کہاں آگے لے جایا جا سکتا ہے اور وہ کہاں کہاں سے ڈر نکالنا ڈرنا نہیں ہے کوئی بھی کہانی کہتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے اس کو اپنی انتم سچائی تک لے کے جانا ہے اور وہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہاں میں کیوں آیا تھا فلم میں بنانے کا جوش کیوں تھا ای ٹھنگ وہ ایکسپیرینسٹ فلم کار آگے جاتے 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 بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ اتنا جونج رہے ہوتے ہیں سسٹم سے جونج رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ دھیرے دھیرے لائف آسان کرنے کا ہو جاتا ہے اور وہ انیشل پیشن کھو جاتا ہے تو ای ٹھنگ یہ دو تین چیزیں مینلی کانٹریبیوٹ کری ہیں جنہوں نے مجھے فوکس طریقے سے آگے جانے کے بارے میں اور ایسا نہیں ہے یہ میں ابھی بول کے تھوڑا آسان لگ رہا ہے ابھی میں ریٹروسپیکٹ میں بھی بول رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت ساری گلتیاں بھی ہیں اس میں بہت سارے بہت بڑے بلندرز بھی ہیں جو ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک فوکس بن گیا جس نے سٹیپ بائی سٹیپ جیسے آپ بول رہے ہیں وہ دور سے دیکھ کے سٹیپ بائی سٹیپ لگتا ہے وہ کسی طرح پتھلی تک پہنچ گیا آپ نے کہا کانو کے پریوار میں ہی اس طرح کا ماحول تھا جس نے آپ کو کٹھنائیوں کو آپ کے سامنے سطح پر پیش کر دیا تھا جس میں آپ کو معلوم تھا کہ کسی بھی کہانی کو کہنے کے لیے وہ محنت اور وہ کڑی لگن کی ضرورت ہوتی ہے کس طرح کا پریوار آپ کا ہے ایک بار پھر ہم کو بتائیے جس میں یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے پتہ خود نیشنل سکول آف ڈراما کے پڑھے ہوئے ایکٹر آپ کی ماں بھی ٹیلیویزن پروڈکشن میں ہیں آپ کا جنم کہا ہوا میرا جنم کپور تھلا میں پنجاب میں ہوا تھا اور میں نے کچھ اپنے پہلے آٹھ دس سال پٹیالہ میں بتائے میری مدر وہاں پر پروفیسر ہے دیپارٹمنٹ آف تھییٹر ان ٹیلیویزن میں تھی اس سمیں تھی اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا وہیں پٹیالہ میں پڑھتا تھا تب تک میرے پتہ دلی آ چکے تھے تو ہمارے دو گھر تھے ایک پٹیالہ میں تھا جہاں میں اور پورا پریوار رہتے تھے اور فادر تب تب تک نیشنل سکول جاتی تھی تو اس کے بعد قریب بارہ سال کی عمر سے میں دلی میں تھا باقی کی سکول یہی ہوئی اور اس کے بعد آج گریجویشن بزنس تاڈیز میں بیچلر بزنس تاڈیز کالج بزنس تاڈیز ماسٹرز لٹریچر میں تھوڑا بہت ریڈیو ہے تھوڑا بہت تھییٹر کرتے 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 بکوز گریجویشن فلم سکول پوسٹ گریجویٹ کوس ہوتا ہے اور مجھے ستنہ اٹھارہ پہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور مجھے پتا تھا فورچونیٹلی کہ فلم سکول ہوتا ہے اور جانا ہے پر وہ پوسٹ گریجویٹ کوس ہوتا ہے تو گریجویشن نکالا اس کے بعد بھی مجھے ایک دو سال لگے فلم سکول پہنچنے میں امیجیٹلی نہیں پہنچ پایا دو سال ریجیکٹ ہوتا رہا تو ان دو سال میں میں اور بہت ساری چیزیں کرتا گیا تھوڑا آل انڈیا ریڈیو کیا باری کے ساتھ تھوڑا کچھ کوپی رائٹنگ کیا بیسکلی وہ انکسلری سکلز میں ساری پک اپ کرنا چاہ رہا تھا جو آگے جا کے مجھے تھوڑا بہت ہیلپ کر دیں اور پھر فورچنیٹلی دوہزار تین کے آس پاس میں سر ایف ٹی آئی میں ستیجی تریفلمن ٹیلیویجن انٹسٹیٹیوٹ میں انہوں نے مجھے لے لیا فائنلی بولا آجاؤ تم تھوڑے ٹھک تھا کی لگتے ہو تو پھر وہاں کلکتہ میں اگلے چار سال نکلے دوہزار تین سے دوہزار سات تک اس کے بعد وہاں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ میں بہت فکشن اورینٹڈ تھا لیکن یہاں پر آپ اپنے پریوار میں اپنے ماں پتہ کی اکیلی سنستان ہیں اور یہ سب جو آپ سوچ رہے تھے کہ آپ فلموں کی دنیا میں جائیں گے اس پر ان لوگوں کا کوئی اعتراض نہیں تھا میری اس معاملے میں میرا پریوار تھوڑا سا عجیب ہے اعتراض تو نہیں تھا کیونکہ دونوں خود فلم کار تھے لیکن کبھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو کبھی اتنا زیادہ کمفرٹیبل پاتا نہیں تھا کیونکہ کچھ ایکٹنگ تو کر چکے تھے میں بارہ سال کی عمر سے ایکٹنگ کری رہا تھا کیونکہ یہ لوگ زبردستی مجھے آگے ڈال دائی مجھے مزہ بھی آتا تھا پر پیسز کو توڑ کے جوڑنے میں جتنا دماغ چلتا ہے اور جتنا سوچ کے جتنا جوئے ملتا ہے وہ ایکٹنگ میں نہیں مل رہا ہے تو میری کافی لمبی لڑائی چلی کیونکہ پتا خود ایکسپیرنس تھے خود ایکٹر بننا چاہتے تھے اور جیسا کہ ہم بات کرتے جا رہے ہیں ایکسپیڈنس تھے ان کو یہ لگتا تھا کہ چیزیں ایزئر ہوتی ہیں جبکہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا کہ ان کے لئے ایزئر نہیں ہوئی تھی بلکل ان کے دماغ میں انہوں نے کچھ ایک کر رکھا تھا تو مجھے یہ بولتا تھے کہ ٹھیک ہے پیتیس چھتیس کرنے میں لگا کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے تو اس چکر میں دو سال actually try بھی کیا that's why میں نے بیری کے ساتھ کام کیا theater کیا میں خود سے بھی ایک بہت جنوین شاٹ دیا ایکٹنگ کو لیکن وہ کر کے اچھا ہی ہوا مجھے یہ clarity آئی کی مجھے کرنا نے اور بولا کہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو یہ لڑائی بہت لمبی چلی یہ convince کرنے کی کیونکہ پتا جی یہ کافی experience تھا انہوں نے failure in a sense کافی successful بھی تھے دور درشن پہ کافی recognizable کام کیا but in a sense انہیں شاید ایک difficulty step کی دکھائی دیتی تھی تو وہ سمیہ لگا but I think چلتے 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 اب the fact کی تتلی میں انہوں نے خود کام کیا جب بن رہی تھی تو وہ set پہ آئے پہلے تو انہیں convince کرنا ہی مشکل تھا کہ آپ یہ film کریں پر جب ماں نے آئے کچھ کام جس طرح ہو رہا تھا دیکھ تھوڑا سا ہی تھوڑا سا ہی ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں اگلی کیسے بنا ہوگے اب کیا کر ہوگے اچھا اس آر ایف ٹی آئی آنے کے بعد آپ کو یہ تھا مطلب سپشت تھا آپ کے دماغ میں کہ آپ کو ڈائریکشن میں ہی کرنا ہے لیکن تتلی میں جو دنیا آپ نے رچی ہے اس کو جاننے کے لیے آپ کے پاس کیا اتنی آثنٹک دنیا مطلب بلکل آپ کو لگتا ہے کہ اس سیٹنگ میں تو ہم بہت دنوں سے رہ رہے ہیں اور بہت دنوں سے اس کو نزدیک سے جانتے ہیں اس کے ایک ایک باری ڈیٹیلز جانتے ہیں اس کو کیسے آپ جانتے ہیں تتلی ایکچولی بہت بہت اینگل سے پرسنلی جی ہوئی فلم ہے تو فلم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک تو فلم کا ایموشن ہوتا ہے جو آپ نے جیا ہوا ہوتا ہے اور ایک اس کا فیزیکل ورلڈ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ فلم کا ایموشنل ورلڈ زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اگر آپ نے ایموشنل ہی اس کہانی کو جیا ہوا ہے تو آپ اسے کسی بھی ورلڈ میں سیٹ کر سکتے ہیں تتلی میں حالانکہ سنگیتا کا گھر آپ دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی ہمارا گھر ہے میرے پتا جی اسے اون کرتے ہیں اور میرے کچھ ریلیٹیوز وہاں پر رہتے ہیں تو وہ سپیسز ساری اپنی ہی ہیں جی ہوئی ہیں ہماری بہت بڑی ایکسٹینڈ فیمیلی ہے میرے پتا جب اس پار سے آئے تھے تو میرے دادا جی کی ڈی کافی جلدی ہو گئی تھی he passed away my father was just 12 there was a large family جس کا دھیان انہی کو اکیلے رکھنا پڑ رہا تھا with my دادی somehow and we were not very financially well off somehow because وہ actor بن گئے اور تھوڑا سا recognition آ گیا crime لیکن crime world کا اس میں لانا اس لئے ضروری ہو گیا جو سوال ہم نے اپنے آپ سے بہت بار پوچھا جو آپ نربیہ کی بھی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ film violence کے بارے میں تھی اور اگر آپ ایک اوور آل پیس کر رہے ہیں وائلنس کے بارے میں تو آپ فیزیکل وائلنس اور ایموشنل وائلنس دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سوال میں نے بہت بار پوچھا کہ کار جا کر کیوں ہیں نارمل لوگ کیوں نہیں ہیں لیکن ہم ایموشنل وائلنس کے بارے میں بات کر رہے تھے مرد عورتوں کے ساتھ کس طرح کا برطاف کرتے ہیں اور اسی سمیں نربیہ ہو رہا تھا تو اسی سمیں ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ وائلنس آتی کہ مردوں میں سے اور تب ہمیں یہ لگا کہ یہ فلم یہ ہونی چاہیے بکوز وہ باہر کی جو وائلنس یہ لوگ گھر لے کے آتے ہیں یہ کردار وہ جو یہ شاید اتنا جیہ ہوا نہیں ہے پر مجھے لگتا ہے وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ایموشنلی آپ نے فلم پوری جی ہوئی ہے ایموشنلی میں تتلی بھی ہوں ایموشنلی میں نے وکرم کو بہت پاس سے دیکھا ہے ایموشنلی میں باولے کو بھی بہت پاس سے دیکھا ہے میری ایموشنلی فیملی سے وہ ایک کردار آتا ہے جو ابھی بھی کلاوسیٹ میں ہے اور جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ homosexual ہے لیکن کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تو سارے بہت ہی قریبی کردار ہیں پر سب کو ایموشنلی اڈریس کرنے کی کوشش ہے نہ صرف ایک بورنگ یا بنال وے میں ایک فیزیکل ریپریزنٹیشن سے ختم کرنے کی کوشش ہے فلم ایک پریوار کے بارے میں اور پریوار میں جو پاور ایکویشن ہوتی ہیں اور سرکیلائریٹی ہوتی ہیں میرے لیے فلم کو اس پوائنٹ پہ چھوڑنا ضروری تھا کیونکہ وہ مومنٹ میرے لیے سار تھا پورا اس کہانی کا جو میرے لیے ہمیشہ سے یہ کہانی شروع سے ایک پریوار کے بارے میں رہی ہے اور وہ پریوار کسی بھی طبقے کا پریوار ہو سکتا ہے تو ایک ایک وائلنس کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پورے اوور میٹرکس میں وائلنس کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں تھوڑا ویو دے جس دنیا میں بھی ہم رہتے ہیں اس کو سمجھنے کا اسی لیے وہ اس پٹیکلر کلاس میں سیٹ ہے تاکہ ایک ایک کی وہ اپنی کہانی ہر ایک کے لیے اتنی جگہ چھوڑ دیتی کہ وہ اپنا کہانی اپنی کہانی اس میں بنا پائے تو اس کی مجھے لگتا ہے کچھ strength ہیں کچھ weaknesses ہیں آپ اسے الگ طرح سے دیکھتے ہیں میں الگ طرح سے دیکھتا ہوں چار اور لوگ اپنی طرح سے دیکھتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ہر کہانی میں کھلاو ہونا چاہیے تب ہی وہ کہانی ایک 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 بن جاتا ہے جو آپ ہال میں دیکھ کے آتے ہیں باہر نکلتے ہیں پانچ سٹیپ لیتے ہیں یا رات کو جا کے فریج کھول کے پانی پیتے ہیں تب تک آپ بھول جاتے ہیں وہ شاید اس کا open ended نس ہی ہے جس holistic point of view کی بات جب آپ اس طرح کی کہانی لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاص بشارت کے ساتھ اگر آپ بیٹھ رہے ہیں یا دیواکر کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں تو اپنا پرسنل ایک سٹوری فریم ورک وہ کیسے یاروں کو کیسے کنوے کرتا ہوگا مطلب کہ وہ بھی اسی intensity اور integrity کے ساتھ آپ کے project کا حصہ بن پائیں ہر کہانی کا پرسنل شروعات ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ہر اچھی کہانی کا جو لوگوں تک جڑ کے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے اور کچھ دنوں تک وہ بھول نہ پائیں اس کا یونیورسل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ پرسنل سے شروع کرتے ہیں لیکن جب آپ کام کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں فلم بنا رہے ہیں ہر ہر movement کے اتنا سن پاؤں کی ان کا ایک سوال پوچھا کی یار اس سے کیوں بھاگ چاہتا ہے پھر دباکر نے شاید بولا بھاگ ملے گا کیا ملے گا مطلب وہ بھاگ جائے گا اس سے لیکن بھاگ کتنی دور بھاگ وہ تو شاید اس کے اندر ہوگا تو اس طرح سے جب ایک کھیل چل رہا ہے تو کھلاڑی سارے ہی اگر اتنے ہی زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں وہ کھیل کھیلنے میں تو وہ اپنے آپ میں سب کی کہانی بنتی جاتی ہے آپ نے وہ کھول رکھ کے اس کو کھول دیا اور اس کے بعد آپ کھیلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ آپ بال پھیکتے رہتے ہیں بال واپس آپ آپ تک آتی رہتی ہے اور وہ دھیری دھیری اپنے آپ ارگینکلی ایک ایسا سٹرکچر بن جاتا ہے جو سب کا ہو جاتا ہے آپ اسے کلیم بھی نہیں کر سکتے میں نیوٹی میں مجھے سبج نہیں آیا کی وہ کی مجھے بھی نہیں پتا کی لکھتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکا جو شروعات کرتا ہے یہاں سے اسے اپنا گھر پسند نہیں ہے گھر میں تین اور مرد ہیں اسے ان میں سے شاید کوئی بھی پسند نہیں ہے وہ اسے خود بھی پسند نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہوئے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسے نکل نا زندگی میں وہ بہار کیسے آئے گا تو وہ بہار ایک اولٹی کی طرح ہی آگیا اور ہمیں وہی سب سے زیادہ صحیح ریپریزیٹیشن لگا کیونکہ اصلی جیون میں میں تو یہ نوٹس کیا کہ میرے ساتھ جب بھی سب سے بڑے بدلاو آتے ہیں وہ بول کے نہیں آتے وہ صرف ایک feeling ہوتی ہے کچھ بہت ایک فیزیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو آئیڈیا یہی تھا کہ اس کا سب سے سچا ریپریزیٹیشن کیا ڈھونڈا جائے جو ڈائیلوگ ہی لگے کا انسان اتنا نہیں پسند آ رہا تھا کہ اسے اگل دینا چاہتا تھا تو شاید ان دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب مجھے آخر میں بتائیے کنو اور دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ جیسے کہ ایک آپ کے پاس باؤنڈ سکرپٹ ہے اور آپ اسے ویسی ہی بنا لینا چاہتے ہیں اس کے راستے میں کوئی بھی ارچن آپ کو سویکار نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا مجھے رکھتا ہے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ کے راستے میں ارچن نہیں آ رہی تو جو کاغذ پہ ہے آپ کے پاس وہ گروہ نہیں کرے گا ارچن اچھی ہیں ارچن بڑیہ ہے ارچن آنے کا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی اتنا مطلب رکھتا ہے یا واسطہ رکھتا ہے کہ اس میں گھس کے آپ سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے ہر سوال ہر ارچن بہت ہی بھلی ہوتی ہے سکرپٹ کے لئے اور ہر مجھے تو شوٹ کرتے ہوئے جو ارچن سین تھا وہ جب ان ارچن وں سے ملا تب ہی وہ ریل بنا ایکچولی ہر ارچن آپ کو شاید مڑ کے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہو وہ آئی ہے اور لائیف آئیڈیل نہیں ہوتی لائیف بہت سارے کیاوس کے ساتھ ملی ہوتی ہے میں تو اسے ویلکم کرتا ہوں اور اسے لیتا ہوں ہر ارچن آپ کو کوئی ایک solution دے رہی ہوتی ہے جو کہ نا کہیں فلم کے لئے زیادہ organic ہوتا ہے کچھ ارچنیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں organic ہوتی ہیں you have to keep a watch for them and keep asking yourself کہ یہ ان میں سے ایک تو نہیں ہے پر تکلی بناتے ہو ہے اور فلمیں love sex اور دھوکہ ہو جن پر میں نے کام کیا ہے میں نے نوٹس کیا کہ زیادہ تر ارچنیں اچھی ہوتی ہیں اور یہ کہ ایک طرف آپ کی اور آپ کے دوستوں کی فلمیں ہیں اور دوسری طرف ہر سال بننے والی سیکڑوں ایمبیگویس گوڑی گوڑی اور بلکل یتھارت سے سچائی سے رشتہ نہ رکھنے والی فلمیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ فلمیں بھی اتنی ضروری ہیں کوئی ایک سنیما نہیں کسی کی جاگیر نہیں ہے سنیما ایک بہت ایک ماس میڈیم ہے ایٹ دی کا experience اتنا ہی جائز ہے کبھی کبھی آپ entertainment کے لئے بھی جاتے ہیں کبھی کبھی آپ ایسا جیون ایک ایسی دنیا بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنا ایک mirror دکھا دیں تو دونوں experiences بہت valid ہیں ان فیکٹ اگر بڑی فلمیں جس طرح آپ بول رہے ہیں کہ اگر دوسری طرح کی فلمیں نہیں ہوں تو چھوٹی فلموں کو بننے میں اور مشکلات ہوں گے تو میں پرسنلی کافی رسپیکٹ کرتا ہوں بڑی فلموں کو اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈسٹری جتنی سشکت ہے ابھی ہماری ہماری فیو انڈسٹری جو ابھی ہولیوڈ کا آن سلوٹ ریزسٹ کر پائیے تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری ایک سٹینٹس میں سے ہے اور کہیں نہ کہیں ہم اس سٹینٹس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی ہے ہر بڑی فلم اپنے پیچھے پانچ یا چھے اور چھوٹی فلموں کا رستہ کھول کے جاتی ہے تو بڑی فلمیں اپنی جگہ ہیں ان کی انٹرٹینننگ کوالٹی اپنی جگہ ہے اور چھوٹی فلم ایک الگ ٹیسٹ ہے دونوں ایک دوسرے کا ٹیسٹ بدلنے میں کام آتی ہیں اور اب تو ہم یہ دیکھی رہے ہیں کہ آڈینس کا ٹیسٹ بدل رہا ہے ایک ایک ایسے جیسے ایکسپوزر بڑھتا جا رہا ہے انٹرنیٹ ہے لوگ اور طرح کے انٹرنیشنل ٹی وی شوز دیکھ رہے ہیں یا ورلڈ سینما دیکھ پا رہے ہیں تو اتنا کھل گیا ہے معاملہ کی آپ چوئس کو پنڈ نہیں کر سکتے لوگ ہر طرح کی چیز اب زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا بڑی فلمیں منوپلائز کر رہے ہیں پر یہ بڑی فلموں کا بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے بکوز یہ ہماری انڈسٹری کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت بہت معینے رکھتا ہے بہت بہت شکریہ کنو آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دیا ہم آپ کے اجوال وحبشتر کی کاملہ کرتے ہیں اور آپ کی آنے والی فلم پہلی فلم جیسی کامیاب ہو اس کی بہت شکریہ یہ تھے یوہ فلم کار کنو بہل پروگرام گفتگو کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھئے feedback.rstv at gmail.com موسیقی